حکیم عامر رزاق اُبھایا تمام دنیا میں اپنے چہنے والوں کو السلام علیکم عرض کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں صحت دے اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر اللہ کرے ہاں نقش پائے ختم رسل میرا تخت ہے اور سر کا تاج خاک نال رسول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا سنت نوی پر عمل کرنا میرا اصل تخت ہے میری اصل بادشاہت ہے خاک خاک نال جوتوں کی خاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک میرے سر کا تاج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک تحید اور دوسرا رسالت یعنی ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اہلِ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتی نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں ہزاروں صحابہ کرام تھے ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد علی آپ کا مولا ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی علیہ السلام تھے ان ابی حمزہ راجلن من الانساری کال سمیتو زید بن ارکم یقولو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو من صلی اللہ علیہ حضرت ابی حمزہ جو کہ انسار میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ارکم سے سنا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت علی علیہ السلام ہیں حضرت مولا علی ہیں ان ابن عباس کال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو من صلی اللہ علیہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سبحان اللہ علی کی یاد بھی عبادت ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علین عبادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظرو الہ وجہ علین عبادہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہلِ بیت سے محبت کرو اور ایک طرف آیتِ مباہلا اور دوسری طرف آیتِ تطہیر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ندعو ابنا انا وابنا اکم ونساء انا ونساء اکم وانفوس انا وانفوس اکم آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں یہ آیتِ مباہلا ہے جس کسی نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو آمِ رُبھایا میرا یوٹیوب چینل ہے اے ایم آئی آر او بی ایچ اے وائی ہے یوٹیوب پر آرہا ہے میرا چینل سبکرائب کیجئے اور آیتِ مباہلا اور آیتِ تطہیر جو ہے تفصیل سے آپ یوٹیوب پر میری زبانی آپ سن سکتے ہیں دونوں اہلِ بیت کی شان میں آیات ہیں آیتِ مبہلا بھی اہلِ بیت کی شان میں اور آیتِ تطہیر بھی اہلِ بیت کی شان میں سبحان اللہ اللہ فرمارے ہیں آیتِ تطہیر جو ہے اِنَّا مَا يُرِیدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنكُمُ الرِّجْسَ أَحَلَ الْبَیْتِ وَيُتَّحِرَكُمْ تَطْہیرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت یعنی گھر والو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکیزگی دے ہمیشہ کے لیے گندگی سے دور کرے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ایسی پاکیزگی دے جو ہر طرح سے مکمل ہو سبحان اللہ ایک طرف آیتِ مبہلا اور دوسری طرف آیتِ تطہیر اہلِ بیت کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور میرا گوشت ایک ہے علی اور میرا خون ایک ہے علی اور میں ایک ہی دخت کی ٹہنی سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور علی کی مثال حارون اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِعَلِيِّنْ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَتِي حَارُونَ مِمْ مُوسَىٰ إِلَّا إِنَّهُ لَنَبِيَّ بَعْدِي حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور علی کی مثال حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں البتہ میرے بعد تمام مومنوں کے علی مولا ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا سبحان اللہ مَوَدَّتُ عَلِيْنِ عَبَادَةِ علی سے محبت عبادت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلمی وعلی انباب ہوا میں علم کا شہر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کا دروازہ ہے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے حضور کے پاس آنے کے لیے آپ کو جاتے ہوئے بھی علی سے ملنا پڑے گا اور آتے ہوئے بھی علی سے ملنا پڑے گا سبحان اللہ علی کے بغیر آپ کی آخرت بھی نہیں ہے علی کے بغیر آپ کی جنت نہیں ہے علی کے بغیر آپ کی دنیا نہیں ہے اہلِ بیعت سے محبت کے بغیر آپ دنیا میں بھی ناکام ہیں آخرت میں بھی ناکام ہیں میرے بھائیو اہلِ بیعت سے محبت کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ کہا اللہ حق قرآن میں کہہ رہا ہے آیت تطہیر اور آیت مبہلہ بھی اہل بیت کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اَنَّهُ لَأَحَدًا نَبِيُّ الْأُمِّيُّ سَلَّ اللَّهُ لَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمَا سب صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مومن آپ سے محبت کرتا ہے اور منافق آپ سے بغض رکھتا ہے اب مومن اور منافق کی نشانیاں کیا ہیں قرآن حکیم میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال آیت نمبر دو اور تین میں اللہ فرما رہے ہیں اور سورہ البقرہ آیات نمبر تین اور چار میں بھی فرما رہے ہیں اللہ اللہزین یؤمنون بالغیب ویقیمن السلاط وممہ رزقنہم ینفقون وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے وے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر دو اور تین میں مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اللہ کی آیات یعنی اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان اور ترقی پاتا ہے ان کا ایمان اور تقویت پاتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیئے وے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہی مومن ہیں پھر اللہ سورہ التوبہ آیت نمبر سیمنٹی ون میں فرما رہے ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اب منافق کی کیا نشانی ہے میرے نبی نے جو فرمایا کہ منافق آپ سے بغت رکھتا ہے آیت المنافقی سلا سن منافق ان تین نشانیاں سورہ آزاب آیت نمبر سیونٹی ون سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی فور سورہ انفال آیت نمبر ٹونٹی سیون میں بھی میرے اللہ نے ان تین آیات میں بتا دیا ہے کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا نمبر دو جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا نمبر تین جب اس کے بعد سمانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اس لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے فرمایا کہ منافق آپ سے بغض رکھتا ہے اور مومن آپ سے محبت کرتا ہے یعنی مومن آپ سے دور رہنی سکتا اور منافق آپ کے قریب آنی سکتا تو اسی حضرت علی کی وجہ سے جو ہے ہم منافق کو اپنی میفل میں پہچان لیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح دیا جیسے چڑی اپنے بچے کو چوک دیتی ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں حوض قوسر پر اکٹھے مجھے آکے ملیں گے یہ حدیث نوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو گھر میں جنم ہوا کسی کو کوئی مسجد میں پیدا ہوا میں وہ خوش نصیب ہوں جو قابط اللہ کے وسط میں پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو گھٹی ماں نے دی کسی کو باپ نے دی اور مجھے گھٹی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی دی جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چچا نے دروازہ کھولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک بات دی کہ آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے بچہ ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے فرمایا وہ بچہ نابینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا چچا وہ بچہ ایسا ہے جو ایک ٹھوکر سے لاکھوں نابینوں کو آنکھیں دے دے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مولا علی کو ہاتھ میں لیا تو سب سے پہلے جب آنکھ کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے پہلے جنت میں جو دیکھا اسم محمد دیکھا اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا جو ہے حضرت علی سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کو گٹی دی تو چستے چستے آپ کی زبان جو ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور سب سے اہم بات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ رہتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبو علین براتم من النار علی سے محبت جہنم کی آگ سے چھٹکارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سات چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں نمبر ایک سخت قسم کا گصہ نمبر دو سخت قسم کی پیاس نمبر تین سخت قسم کی جمائی نمبر چار سخت قسم کی کی نمبر پانچ سخت قسم کی نقصیر نمبر چھے بولو براز کا بوچ نمبر ساتھ ذکر کے وقت نیند کا آنا تاریخ الحلوہ کتاب میں لکھا ہے بھائی میں طالب علم ہوں میں مفتی یا کاری نہیں ہوں اس لیے ہم زمانے میں تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں آج کل ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور علام اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں حدیث نبی ہے انعلین رضی اللہ تعالی عنہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی ملک فکالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یکرو علیک السلام و یکور لک انی کت زوجت فاطمہ تب نتکا من علی ابن ابی طالب فی الملائی العالی فزوجہ منہو فی الارز رواہ محبو دینی احمدو فی تبری زخائر العقبہ اوکم اخ کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے فاطمہ کا نکاحہ علی سے عرش پر کر دیا ہے آپ ان دونوں کا نکاحہ زمین پر فرما دیجئے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جگر کا ٹکڑا فاطمہ کے بارے میں فرمایا اے فاطمہ اللہ نے زمین میں سے دو لوگوں کو چن لیا ہے ایک کو تمہارا والد بنا دیا اور دوسرے کو تمہارا خاون سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور تمام مومنین عورتوں کی سردار اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار سبحان اللہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا اِبْنَتِ فَاطْمَةُ بِزَّتُ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا عَرَابَحَا وَيُزِينِ مَا عَزَا اوکمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو تکلیف دے گا مجھے تو تکلیف دے گا فاطمہ کو اور جو بگز رکھے گا مجھ سے تو بگز رکھے گا فاطمہ سے شہر کچی سنداز میں کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت زہرہ عزیز یعنی مریم علیہ السلام تو حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی نسبت سے ہیں یعنی ان کی والدہ ماجدہ ہیں یعنی ایک نسبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا جس سے بزت و منی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تین نسبتوں سے عزیز ہیں نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جگر کا ٹکڑا نمبر دو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی بیوی زوجہ محترمہ نمبر تین حضرات حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضرت علی وہ ہیں جس کے لیے اللہ نے جب نماز کذار ہو رہی تھی تو وقت روگ دیا تھا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ پوچھنے لگیں آج میرے بیٹے اباجان گھر پر نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک پہاڑ کے درمیان میں سوئے ہوئے ہیں اور فرشتہ ان پر پہرہ دے رہا ہے فرشتہ ان کی نگرانی کر رہا ہے سبحان اللہ حسن اور حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوت محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن و الحسین ہماریہانی من الدنیا حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے خوشبودار پھول ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں سبحان اللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحسن و الحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی جبریلو انہ حسین یقتلو بشاتی الفرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے خبر دی کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا حسین کو قتل کر دیا جائے گا فرات کے کنارے اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل جو اس مٹی کو بھی لائے اور جہاں دفن کرنا تھا اس مٹی کو بھی لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیئر کہتے ہیں نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیری خان کاہوں سے نکل کر حضرت حسین کی رسم ادا کر فاسق اکبران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے فاسق اکبران کے سامنے ڈٹ جانا سنت حسین ہے فاسق اکبران کے سامنے کلمہ پڑھنا سنت حسین ہے حضرت حسین اور حسین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جو ہے وہ طویل کر دی اتنا حسین اور حسین سے محبت کیا کرتے تھے اور حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دنیا کے بھی پھول ہیں یہ آخرت کے بھی جنت کے بھی پھول ہیں خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو تو ایک کطرہ پانی نہ مل سگا کربلا کو خون پلایا حسین نے ایسی نماز کون پڑے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا اسگر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں من اراد ازن بلا اشیرہ وغنن بلا مالی وحیبتن بلا سلطانی ووجاہتن بلا اخوان فلیخرج من ذلل ماسیت اللہ الائززتات اللہ حضرت علی فرماتے ہیں خاندانی وجاہت چاہتے ہو خاندانی شان و شوقت چاہتے ہو بغیر دولت کے غنی ہونا چاہتے ہو افرادی قوت نہیں ہے مگر پھر بھی طاقت چاہتے ہو تو اسے چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ کی اطاعت میں عزت تلاش کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرمایا جتنی آیات قرآن حکیم کی نازل ہوئی ہیں میں سب جانتا ہوں پہچانتا ہوں آسمان پر نازل ہوئی پہاڑ میں نازل ہوئی میدان میں نازل ہوئی رات کو نازل ہوئی دن کو نازل ہوئی اسی لئے حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح دیا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم نیند میں دنیا سے غافل ہو جاتے ہو آج آپ کو بہت اہم بات بتانے لگا ہوں بھائی پہلی بات میں نے پہلے بھی عرض کی میں طالب ہوں مفتی یا کاری یا حافظ نہیں ہوں میرے پاس جو انفارمیشن ہے یہ میرا شوق ہے کہ میں آپ تک انفارمیشن دینی مذہبی قرآن اور حادیث دلیل کے ساتھ میں پہنچا ہوں تاریخ الخلفہ کتاب ہے یہ میں سامنے میرے پڑی ہے اور اردو میں سے لکھا ہے اسے تصنیف کیا ہے حضرت علامہ جلال الدین عبد الرمحان بن ابو بکر السیوتی رحمت اللہ علیہ ترتیب و تدوین نظر ثانی علامہ حافظ محمد اختر حبیب اختر قادری تین سو پہنتیس صفحہ نمبر ہے ڈبل تھری فائف اس میں لکھا ہے ابن ساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا اتنی دفع اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم میں قرآن مجید میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ہے دوسری وہ روایت فرماتے ہیں ابن ساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے بہت اہم بات کرنے لگا ہوں انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شان میں آٹھ سو آیات قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں اب اس میں میں نے جب علماء کرام سے بات کی تو وہ فرماتے ہیں کہ آٹھ سو آیات ساری جو ہیں وہ صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں یعنی یہ تو اللہ کو معلوم یا اللہ کے نبی کو معلوم میرے پاس جو لکھا ہوا جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اہلِ بیت کی شان میں نیکسٹ بہت سارے میرے لیکچرز ہیں آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دین سمجھنے کی مکمل توفیق دے طالب علم کی حیثیت سے اور میں آپ تک پہنچاتا رہوں اور خود بھی باعمل بن جاؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا